امتا وسطل لتکون شہداء علی الناس اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اے میرے محبوب کی امتیوں اے وہ لوگوں جس نے میرے محبوب پر ایمان لائے ہیں جو ان کی غلامی کا پٹا اپنے گلوں میں ڈالے ہوئے ہیں اللہ نے تم کو امت وسط بنایا ہے امت وسط کیا چیز ہے تو امت وسط کا معنی ہے کہ درمیانی امت بنایا ہے امت محمدیہ کو اللہ تبارک و تعالی نے پرانے کریم میں ارشاد ترمایا کہ اے امت محمدیہ ہم نے تم کو درمیانی امت بنایا ہے درمیانی امت اللہ نے ہم کو بنایا ہے یہ عظمت بیان فرما رہا ہے لیکن درمیانی امت کا مقصد کیا ہے درمیانی امت رہنے میں ہم کو کیا فضیرت محسوس ہو رہی ہے تو اس آیت کی تفسیر میں مفسرین اکرام بیان کرتے ہیں کہ دیکھو ہر چیز کا جو درمیانی حصہ ہوتا ہے وہ سب سے امدہ ہوتا ہے سب سے قیمتی ہوتا ہے مفسرین اکرام بیان کرتے ہیں کہ انسان اپنی زندگی پر غور کرے ایک انسان کی زندگی کا آغاز کے تین دور ہوتے ہیں ایک بچپن کا دور ہوتا ہے اور ایک شباب یعنی جوانی کا دور ہوتا ہے اور ایک تیسلا دور ہوتا ہے وہ بڑھاپے کا دور ہوتا ہے انسان کی زندگی میں ان تینوں دوروں میں سب سے زیادہ پسندیدہ اگر کوئی دور ہے سب سے زیادہ لوگوں کے لیے فائدہ من اگر کوئی دور ہے تو وہ درمیانی کا دور ہے وہ جوانی ہے جس میں انسان بہت سارے کام انجام دیتا ہے تو انسان کی ساری زندگی میں جو درمیانی وقت ہے وہ جوانی کا ہے تو جو چیز درمیان کی ہوتی ہے جو چیز درمیان کی ہوتی ہے وہ چیز کا رتبہ اس کا مقام بہت انچا ہوتا ہے وہ سب سے امدہ ہوا کرتی ہے اسی لئے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اے امت محمدیہ ہم نے تم کو درمیانی امت کی شانتہ فرمائی جس طرح انسان کی زندگی میں تین دور ہوتے ہیں بسپن میں انسان کمزور رہتا ہے بڑھاپے میں پھر کمزوری آ جاتی ہے طاقت اور قوت کا جو دور ہے کام کرنے کا جو وقت ہے انسان کو بلندی حاصل کرنے کا جو ٹائم ہے وہ اس کی جوانی کا ہوتا ہے اسی لئے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جس طرح درمیانی چیز امدہ ہوتی ہے اسی طرح امت محمدیہ ہم نے تم کو درمیانی امت بنایا ہے تم سب سے امدہ امت ہو سب سے بہترین امت ہو سب سے عالی امت ہو اللہ نے تم کو بہت اونچا مقام عطا فرمایا ہے اسی لئے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے امت محمدیہ کی ایک شان تو یہ بیان کیا کہ یہ درمیانی امت ہے ہر چیز کا درمیانی حصہ بہت امدہ ہوتا ہے اسی طرح تمام امتوں میں سب سے امدہ اگر کوئی امت ہے تو آپ اور ہم امت محمدیہ کو اللہ نے شمار فرمایا ہے دوسری بات اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم تبارک و آچنا محمدیہ